نوشکر دیوی اور سجنوں میرا نام ہے مکول دیو رکشپتی آپ لوگ لائیف ٹیمز ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور سمیں ہو چلا ہے ہیماشل کی بات کا ہمارا مورنگ بلٹن جس میں ہم آپ لوگوں کو ہماشل پردیش میں چل رہی ہے تمام گتی ویڈیوں کے بارے میں بتاتے ہیں ہماچل پردیش میں کیا ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کونسی ایسی باتیں ہیں جس پر چنتن کرنا آوشک ہے اور کونسی ایسی باتیں ہیں جنہیں اس طرح سے آرام سے اگنور کیا جا سکتا ہے وہ سبھی چیزیں ہم آپ لوگوں کو یہاں پر بتانے کیا پریاز کرتے ہیں صبح صبح کا بلٹن ہوتا ہے تیاری یہ رہتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ لوگوں کم سے کم سمیلے کر آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جانکاری یہاں پر دی جا سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آشا رہتی کہ آپ زیادہ سے زیادہ جڑیں تاکہ آپ لوگوں کو یہاں پر ہم جتنی بھی ہماچل پردیش میں چل رہی گتیویدیاں ہیں ان کے بارے میں بتا سکے ہمارا یہ پریاز بینہ آپ کے مدد کے پورا نہیں ہو سکتا ہے اس لئے پریاز کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے یہ آشا بھی رہتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے وہ شیئر اوشیے کریں شیئر کرنے کے ساتھ لائک کا بٹن بھی اوشیے دبائیں اور وہ تو لگاتار دباتے رہے شیئر آپ گروپس میں کر سکتے ہیں اور لائک کا بٹن کی عادی ہم بات کریں تو آپ اس کے دبانے کے لئے آپ کو کوئی پیسہ نہیں لگے گا آپ سبھی کو گوڈ مارنگ ہے میں کچھ نام پڑھ پا رہا ہوں بھوانی جی روہی جی آپ لوگوں کو گوڈ مارنگ ہے اور چاہیں گے کہ آپ اس سٹریم کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں بڑے بڑے گروپس میں کریں اگر زیادہ شیئر نہیں کر سکتے اور لائک کرنے کے لئے پریڈی توشیے کریں لائک اوشیے کریں اس لائف سٹریم کو تو ہماشل کی بات میں سب سے پہلے تو جو ہمارے بیچ میں ویوادیت نارے لگے ہیں راجنیتک نارے لگے ہیں ان کی بارے میں بات کریں گے اسی کے ساتھ ہماشل پردیش میں چل رہی جو گتی ویدیا ہے خاص کر جو یہاں پر ٹرک آپریٹر یونین کو یہاں پر پریشانی جھیلنی پڑ رہی ہے جو ہمارے بیچ میں یہاں پر سمسیت جاگی ہے اس وجہ سے کیونکہ ہمارے بیچ میں جو پلانٹ ہے سمنٹ کا وہ بند کر دیا گیا اس کے بارے میں بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ بات ہم یہاں پر کریں گے ہماشل پردیش کے بچوں پر یواؤں پر جو اس سمیے پر سنکٹ چھایا ہوا اس کے بارے میں جہاں پر یواؤں نے اتنی سالوں تک یہاں پر تیاری کر کے اپنی پرکشائیں دینے کیا پریاز کرتے ہیں ویسے میں جب پرکشا پیپر لیک ہوتا ہے اور اس کے بعد بورڈ ہی نلمبت ہو جاتا ہے اس پر بات کریں گے لیکن یہ ساری باتیں کریں تب ہی فلی بوت ہوگی جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا جب اگر آپ اس ویڈیو سٹریم کو شیئر کریں تو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر اوشے کریں کیونکہ بات یہاں پر دور تک پہنچنی چاہیے اور دور تک پہنچنی چاہیے اور اسی کے ساتھ امپیکٹ تب ہی ہوگا جب آپ لوگ اس پر اپنی بھی ٹپڑیاں کریں گے تو کمنٹ کے مادے ہم سے اپنے ویچار اوشے وقت کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں اور لائک اوشے کریں چلیے جی اب یہ جو ڈیمانڈ تھی وہ تو ہم نے کر دی اب ہم یہاں پر شروع کرتے ہیں آج کے بولیٹن کو تو جیسے آپ پہلی خبر میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ایک پور منطری کے خلاف یہاں پر ایف آئی آر کی مانگ ہوئی ہے مجھے شاید یہ بتانے کی اوشک تابعی نہیں ہوگی کہ کون یہ پور منطری ہیں اور کیوں ان کے خلاف ایف آئی آر کی مانگ ہوئی ہے بہرحال یہ اوشک ضرور ہے کہ آپ لوگوں کو جب خبریں بتانا شروع کرتے ہیں تو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ہاں کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے جیسے کی ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کچھ سمیں پہلے یہاں پر بکرم ٹھاکور جی کی اگوائی میں جو کانگریس کی جسے سرکار ہیں ان کے جو دی نوٹیفائی کرنے کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے وہ دی نوٹیفیکیشن کے سلسلے میں جو جسوا پراغپور ہے جو ان کی ویدان سبا ہے وہاں پر بھی دی نوٹیفائی کیے گئے تھے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرتکوں اور وہاں کے جنتہ کو ساتھ لے کر بکرم ٹھاکور جی کے یہاں پہ ایک ریلی نکالی گئی تھی اور اس ریلی میں ایک بڑا جو پپلر جیسا ہمارے بیچ میں نارہ تھا سکھو جی جا مندہ نہیں سسرالیاں دا سندہ نہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک ایسا بھی نارہ لگا جو بہت ویوادیت تھا اور اس ویوادیت نارے کو اب نارے پر بھارتی جنتہ پارٹی گھرتی نظر آ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ دی بات کرے تو انہوں نے تو اس بات سے کنارہ ہی کر لیا ہے وہ ایک طرح سے بیک فوٹ پر ہے اور یہاں پر ابھی تک ایک جو اسی ریلی کے بیچ میں جو پور منتری ہیں ان کے دوارا ان کے سمرتھکوں کے دوارا یہاں پر میں صحیح سے کہنا چاہوں گا جو سکھو اندر سنگھ سکھو جی ہے اور ان کی دھرم پتنی ہے ان کو لے کر کوئی ایک نارہ لگایا گیا تھا جو بہت ہی امریادت اور جس طرح سے بولا جائے کہ بہت کانٹروورشیل تھا اور اسی کانٹروورشیل نارے کو دیکھتے ہوئے یہاں پر کانگریس جو ہے وہ ایک طرح سے ان کو یہاں پر آگے آگئی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو پیچھے دھکیل کر اب یہاں پر کانگریس نے یہاں پر ایک پردرشن کیا ہے اور پردرشن میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اب مریادت بیانبازی ہوئی ہے اس کے لیے یہاں پر جو بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتا ہے ایک سو بیس کارے کرتا جمع جو ہمارے بیچ میں وہ پور منطری ہیں ان کے خلاف یہاں پر ایف آئی آر کی جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان پر لیگل ایکشن بھی لیا جائے اور یہاں پر جب یہ بات ہو گئی تو شملا پولیس اس ویڈیو فٹیج کی جانچ میں جوڑی ہے کہ کون کون یہاں پر لوگ ہیں جنہوں نے مکھے منطری اور ان کی دھرند پتنی کے خلاف مریادت اور اپتی جنک کے یہاں پر نارے لگائے ہیں آپ لوگ بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں چاہے آپ بھارتے جنتہ پارٹی سے آتے ہیں چاہے کونگریس کو سمرتن دیتے ہیں آپ لوگوں سے جاننا چاہیں گے کہ اس طرح کے جو امریادت بھاشا والی جو ہمارے بیچ میں ایک نئی راجنیتی شروع ہوئی ہے اس پر کیا کرنا چاہیے یہ ضرور بتائیے اس پر مکرم ٹھاکور جی کا بھی بیان آیا ہے ایسا نہیں کہیں گے دیکھیں انہوں نے لگائے ایسا کسی نے نہیں کہا ہے اور ہوا کیا ہوتا ہے کہ جب رش ہوتا ہے بھیڑ ہوتی ہے تو وہاں پر اس طرح کے کچھ جو تتو ہوتے ہیں وہ جاگ ہی جاتے ہیں اب جس نے بھی لگائے وہ لگنا شروع ہو گیا ہوگا یا جو بھی ہے اس کے بعد یہاں پر بکرم ٹھاکور پور منتری بھی رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی میری تو وہ بہن کے جیسی ہیں اور میری بہن ہے اور اس طرح کا جو ویوازی نعرہ لگایا ہے اس سے بھارتے جنتہ پارٹی کو کھید ہے مجھے ویکتیگت طور پر کھید ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھئی جو ان کی بہن ہے وہ ان کی پرتی اس طرح کا نہ کوئی جو یہ بھاونہ سے جو نعرہ لگایا گیا ان کے ساتھ اس کا کوئی تالمیل نہیں ہے وہ اس بھاونہ کا سمرتر نہیں کرتے نہ اس بھاونہ کو مانتے آپ اس ویڈیو سٹریم کو ضرور شیئر کیجئے اور اس کے ساتھ لائک کا بٹن ضرور دباتے رہیں اور کمنٹ کے مادیم سے بتائیں کیا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دے بھومی ہمارچل میں ہوتی صحیح لگتی ہے ضرور اپنے کمنٹ کے مادیم سے بتائیں اور رییکشن ضرور دیا کریں جتنا زیادہ ہو سکے لائک کمنٹ شیئر ضرور کیا کیجئے لائک تو بٹن دباتے ہی رہا کیجئے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ چیز ہمارے سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے کہ دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی نے اس سے کنارہ کر لیا بکرم ٹھاکر جی کہہ رہے ہیں میری بیان ہے لیکن وہاں پر کانگریس نے اس پر آگے کی اور گئے اور کانگریس نے اس پر پردرشن کیا ایف آئی آر کی مانگ کی بکرم ٹھاکر جی پر بھی اور ان کے سمرت کو ایک سو بیس جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ وہاں پر تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو سرکار ہیں انہوں نے بھی جو شما چاہیں گے جو پولیس ہیں انہوں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے بھی یہاں پر لوگوں کو ایڈینٹی فائی کرنا شروع کر دیا ہے کانگریس نے ای پی زی کی دھارہ دو سو چرانوے پانسو چار پانسو نو ایک سو بیس بی اور چوتیس اور اس کے ساتھ آئی ٹی ایکٹ کے تحت معاملہ درج کرنے کی مانگ اٹھائی ہے اور یہ بھی مانگ اٹھائی ہے کہ بھائی انٹرنیٹ سے اس ویڈیو کو ہٹایا جائے یہ بتائیے آپ بھی بتائیے کہ بھائی دیکھیں پھر سے میں کہوں گا آپ بھارتے جنتہ پارٹی کے سمرتے کے کانگریس کے ہے آمادوی پارٹی کے جس کے بھی ہے ہمارچل پردیش میں اس طرح کی ویوادت باتوں کے لیے ہمارے پاس تھان نہیں ہے یہ اس کے لیے کھید جو ہے جن کے ریلی میں نعرہ لگا وہ بھی دے رہے ہیں بھارتے جنتہ پارٹی حالانکہ کچھ زیادہ نہیں کہہ رہی ہے آپ لوگ کیا مانتے اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کا کیا کرنا چاہیے اس طرح کے جب کیسز آئے تو اس کا کیا کرنا چاہیے اس ویڈیو سٹریم کو ضرور شیئر کیجئے لائک کا بٹن ضرور دباتے رہے چلے جی ایک تو یہ بات ہمارے بیچ میں ہو گئی یہ تو ہوئی ہماری وہ بات ہے جس میں جو ایک کراج لیتک بات آج ہمارے بیسک جو ہمارے بیچ میں تھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے یواؤں کے لیے جو مسئیبتیں ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی جیواؤں کی یہ بات کریں تو ہمارے بیچ میں جیسے کی آپ کو پتہ جی اے آئی ٹی کا پیپر لیک ہوا تھا اس کے بعد سرکار نے ایک کڑا فیصلہ لیا ہے اور کرمچاری چین ایوگ کا کامکاج جو ہے وہ نلمبت کر دیا ہے انہوں نے یہاں پر تتکال پرباب سے کرمچاری چین ایوگ ہمیرپور کے کامکاج کو نلمبت کرنے کا فیصلہ لیا ہے اور سبھی بھرتی پرکریہوں پر انہوں نے روک لگا دی ہے اب اس کا بھی کیا کر سکتے ہیں دیکھیں بڑی بات تو یہ ہے کہ جب یہاں پر بھرتی پرکریہ کی بات ہو رہی تھی تو ایسا بھی پتہ لگا کہ بھئی میڈم جی کے پاس وہاں سے دو انہے پرکشاؤں کے پتریں بھی پرابت ہوئے اب دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہمارے بیچ میں جو ٹوپرز ہیں ان کے لسٹ جو ہے وہ سیم سیم سی آ رہی ہے تو اس میں جو ہے اب یہاں پر سرکار دوارہ یہ نینے لیا گیا ہے کہ جب تک اس کے بارے میں پورا پتہ رہی چل جاتا تب تک جو بھرتیا جو ہے وہ اگلے آدیش تک ان پر بھی روک لگ گئی ہے اب یہ جو بھرتیوں پر روک لگی ہے اس سے بڑے دکھت ہو جاتی کیونکہ جو بچے ہیں ان کے بھوشے کے ساتھ ان کو یہاں پر سہنا پڑتا ہے حالانکہ سرکار کی منشاہ صحیح ہوگی کیونکہ جب پچھلی سرکار میں بھی یہاں پر بھرتی پر روک لگی تھی جو بھرتی خارج کر دی گئی تھی تو اس میں بھی یہی ہوا تھا ہوا کیا تھا کہ بھئی جب بچے جنہوں نے پیپر دیا ہے ان میں سے کچھ ایک لوگوں نے کہتے ہیں نا ایک گندی مچھلی پورے طالاب کو گندہ کر دیتی ہے ویسے ہی ہمیں کچھ یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اب یہ پیپر لیک ہو گیا اب جتنے بچوں نے پیپر دینا تھا ان کا بھی اب سمیں یا تو آپ اسے پوزٹیو ویسے دیکھیں تو تیاری کے لیے سمیں مل رہا ہے اور نیگٹیو ویسے دیکھیں تو تیاری وہ کمبل تھی اگزامین نیشن دینے تک کی دیر تھی لیکن اب یہاں پر یہ ہو گیا ہے تو اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ کیا کیا جاتا ہے اگلے آدیشوں تک اب جو کوئی بھی ہمارے بیچ میں یہاں پر کوئی بھی ابھی پرکشائے نہیں ہوں گی اور آیوگ کی بات کریں تو وہاں پر جو کاریرت ادھکاری کرمچاری اب وشیش کاری ادھکاری کو یہاں پر او ایس جی کو یہاں پر ریپورٹ کریں گے اور جو آروپی مائلہ ہے وہ نلمبت ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جانچ ٹیم ایسائی ٹی کا گھٹن کیا گیا ہے اس پیپر لیک ماملے کو لے کر اور اس پیپر لیک ماملے میں تین ایس پی راہول نات انجو مارا بلویر سنگھ ہوں گے اور ایسائی ٹی جو پندرہ دن میں سرکار کو ریپورٹ یہاں پر سوپے گی اس ایسائی ٹی کی جانچ کے لئے جو ڈی آئی جی جی شیو کمار کو یہاں پر وشیش ٹیم کے ان کے انڈر یہاں پر گٹت کی گئی ہے آپ کے حساب سے اس طرح کے چیزوں پر کیسے ڈیل کرنا چاہیے آپ کے حساب سے کیا یہاں پر رائے رہنی چاہیے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پورا معاملہ کیا ہے تب تک آپ کمنٹس کمنٹس کے مادم سے لکھیں کہ اس طرح کے معاملے کیونکہ پیپر لیک بہت ہو رہے ہیں ہمارے پیپر لیک ہو رہے ہیں پیپر لیک ہونے کے بعد یہاں پر ہمارے بیچ میں اگر پیپر ہو جاتا ہے تو کوئی کوٹ پہنچ جاتا ہے اس پر سٹے لگ جاتا ہے بچہ یہاں پر پرکشا دینے کے بعد ڈگری لینے کے بعد ایسا سوچتا ہے کہ میں ایک دو سال میں پرکشاہیں کلیئر کر کے آگے اپنا جیون سودھار ہوں گا لیکن وہ پرکشاہیں چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس کے ضرور کمنٹ بتائیے آپ کو بتا دیتے ہیں 25 دسمبر کو یہ پرکشاہ جو ہونی تھی پوسٹ کورٹ 965 میں اس میں جو دو دن پہلے تیس کو اس کا پیپر لینک ہو گیا پیپر لینک کے مکہ ایروپی مہلا چین ایوگ کی گوپنیا شاکھا کی ورشت سائے کے پد پر لمبے پد سے کاری رت ہے اور ایک ابھی حرثی کی یہاں پر یہ شکایت کے بعد ان کے بیٹے کے ساتھ چھے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور ایوگ نے مائی 2022 میں 198 پدوں کے لیے اویے دن مانگے تھے جس میں سے 121 پد اور جوڑے گئے اور 319 پدوں کے لیے 476 پرکشا کے اندروں میں ایک لاکھ 3344 بچوں نے اقزام دینا تھا اور یہ سارے بچے اب یہ اقزام دھرے کے دھرے رہ گئے اور یہ اقزام چھوڑی آنے والے اقزاموں کے لیے بھی یہاں پر فیلحال کے لیے روک لگا دی گئی ہے اور کیا آپ کو اس بارے میں آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے وہ آپ ضرور بتائیں اور کمنٹ کے مادیم سے ضرور بتائیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں آپ اس سٹریم کو ضرور شیئر کیجئے اور لائک کا بٹن ضرور دباتے رہیں اور کمنٹ کے مادیم سے اپنے وچار اوشی وقت کر رہا کریں کیونکہ اور کچھ ہونا ہو آپ کے وچار بہت مہتہ پورڑ ہیں کیونکہ آپ کے وچاروں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جنتا کیا سمجھتی ہے اور جنتر میں جنتا سے بڑا کچھ نہیں ہوتا نہ نیتا ہوتا ہے نہ کوئی اور ہوتا ہے نیتا کی بات پر آئے ہیں تو نیتا نیتاؤں کی اور بھی چلتے ہیں نیتاؤں کی اور چلیں تو وہاں پر ہمارے بیچ میں اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف ایک اور بات آپ کو بتا دیتے ہیں جو ہمارے بیچ میں دارلہ گھاٹ کے سمنٹ پلانٹس ہیں وہاں پر ابھی بھی لگاتار ہمارے بیچ میں جو ٹرک آپریٹرز ہیں وہ لوگ لگاتار کھڑے ہیں بارہ دن ان کی جو پردرشن کے لیے ہو گئے ہیں یہاں پر مال بھاڑے کو لے کر یہاں پر بات ہو رہی ہے بتایا جا رہے گی دس کروڑ کے آس پاس کا نقصان اس کی وجہ سے ہو چکا ہے اور آپ کو بتا دے کہ یہ جو یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے کہ بھئی ہمارا جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ کرایا جو ہے وہ دس روپے کے آس پاس اگر بے گلت نہیں ہو رکھا جائے اڈانی سمو کہہ رہے گی بھئی دس روپے کے آس پاس بارہ نہیں کھاتا ہے پہاڑی باشا میں بارہ نہیں کھاتا ہے اس سے کم کیا جائے اور اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے لگاتار یہ ٹرک وہاں کے وہیں کھڑے ہیں نہ وہ چل رہے ہیں نہ ان کے روزی روٹی چل رہی ہے نہ وہ پلانٹ چل رہے ہیں اڈانی جی دنیا کے سب سے امیر آدمیوں میں سے ایک ہے ان کو فرق شاید زیادہ پڑھ نہیں رہا اور باقی اگر بات کریں تو یہاں پر جو ٹرانسپورٹر اس کو سدھا سدھا فرق پڑھتا ہوا دکھ رہا ہے اور ٹرانسپورٹر بھی اگر کچھ کریں گے تو شاید تھوڑا پیچھے آئے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کر رہے ہیں آڈانی سمو کی تو کافی ادھیکاری اور کرمچاریوں کو دوسرے پلانٹس پر شفٹ بھی کر دیا گیا ہے تو یہاں پر کسی بھی طرح سے آڈانی سمو جو ہے وہ جھکنے کے لیے تو یہاں پر لگ نہیں رہا کہ کسی طرح سے انٹرسٹیڈ ہے اور جو ہمارے یہاں پر ٹرانسپورٹرز ہیں ٹرک یونینز ہیں وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ جھکنے کے لیے انٹرسٹیڈ ہے اور بارہ دن ہو چکے ہیں قریب قریب دو ہفتے لیکن ابھی تک یہاں پر اس ایک بیماری کا کوئی علاج کوئی نہیں ابھی تک مل پایا ہے اور نہ جانے کب اس کا علاج مل پائے گا حالانکہ لگاتار بیٹھ ہوگے بعد بھی کچھ بھی یہاں پر ابھی نکل کے نہیں آیا ہے آپ اس ٹرین کو ضرور شیئر کیجئے جی ریکویسٹ ہے آپ سے اور لائک کا بٹن ضرور دباتے رہے اور کمنٹ کے ماد دم سے اپنے وچار ضرور وقت کریں یہاں پر سرکار دوارہ حالانکہ انٹر اٹیک کو دے دیا گیا ہے جو ٹینڈر ہے لیکن وہ سرکاری سمنٹ کا ہے دیکھنا تو یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے تو مال بھڑا اور زیادہ پڑ رہا ہے کیونکہ ایکسٹرہ کلومیٹرز یہاں پر چلنے پڑیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماشل پردیش میں اب راج نیتی کی بات ہوئی رہی ہے تو راج نیتی ادھار پر بنائے گئے جو مقدمے ہیں انہیں واپس یہاں پر شکرندر سنگھ سرکار نے لینے کی بات کی ہے وہ اب واپس لیے جائیں گے ایسا یہاں پر کہا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جیرام تھاکور جی نیتا پرتیپک شوں گے اس کے لئے بھی ادھی سوچ رہا ہے یہاں پر نکل گئی ہے یہاں پر یہ بات بڑی اڑلیکنی ہے کہ جیرام تھاکور جی کی ادھی ہم بات کریں تو ایسے سمیں جب ایسا لگ رہا ہے کہ ہار کا ٹھک رہا ان کے سر پر فوٹے گا ہار کا ٹھک رہا ان کے سر پر نہیں فوٹ کر اُلٹا سر کا جو کیندری ہمارے بیچ ہائی کمان ہے انہوں نے ابھی بھی ان میں فیت دکھائی ہے اور ان کو ہی اپنی پہلی پسند دکھایا ہے یہاں پر ستی جی اور وپن پرمار جی کا نام بھی ساتھ میں چل رہا ہے لیکن جیرام تھاکور جی یہاں پر جیتے ہیں اور نیتا پرتیپک شوں گے اس ویدان سبا میں اسی کے ساتھ ساتھ اگلی خبر کی اور بھی آپ کو لے کر چلتے ہیں کون کون سی خبریں رہے گئی اب کیونکہ راجنیتی خبروں کی بھی ہم بات کر رہے تھے تو راجنیتی خبروں میں آپ لوگوں کو یہ نیتا پرتیپکش کی بات ہم نے بتا دی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک بیوروکریسی ہے وہ بھی ساتھ ہی میں راجنیتی کے چلتی ہے آپ سٹریم ضرور شیئر کیجئے اور سبھی کو گوڈ ماننگ ہے جی گوڈ ماننگ ہے سٹریم ضرور شیئر کیجئے میں چاہنا چاہوں گا کہ آپ پیپر لیک ماملے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ کے مادم سے بتائیں اور جو بیوادت بھاشا میں گئے ہوئے نعرے بازی اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں سرکار کو کیا کرنا چاہیے وہ بھی آپ کمنٹ کے مادم سے بتائیے اور سٹریم کو ضرور شیئر کیجئے کم سے کم پانچ گروپس میں شیئر کیجئے اور بڑے گروپس میں شیئر کیجئے ان کا نام ہے آڈی دیمان جی آڈی دیمان جی تتکالین جو اس سمیں پر جو چیف سیکٹری تھے رام سبھگ سنگھ ان کو ہٹا کر یہاں پر بنے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اب یہاں پر بڑی بات یہ ہے کہ بھئی اگلا چیف سیکٹری کون ہوگا دیکھیں اس کے لئے بھی آپ لوگوں کو یہ بتا دے رام سبھگ سنگھ جی جو ہے مکہ سچیو کے پدھ سے ہٹا کر پردان سلاکار پرشاشنک سدھار بنے تھے اس کے ساتھ ہی نشا سنگھ جی ہے اس کے ساتھ ہی سنجے گپتا جی ہے یہ سارے لوگوں کے تین جو یہ ادھیکاری ہیں یہ تینوں جو ہے یہاں آڈی دیمان جی سے ورشت ہے حالانکہ سنجے گپتا انہی کے بیچ میں ہے اور یہ جب آڈی دیمان جی بنے تھے 1988 بیچ کے ادھیکاری وہ جرور ہے اور وہاں پر اب یہ دیکھنا ہے کہ سکو سرکار کس کو بناتی ہے اس کے بعد 1990 بیچ کے اترکت مکہ سچیو ویت پر بہت سکسینہ جی ہے جو مکھے منتری ہیں وہ ایک چیز کے لئے جانے جاتے ہیں جب ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ جی مکھے منتری بند رہے ہیں کیا آپ ذمہ سوالیں گے تو ذمہ دے تو صحیح کیا منتری پد میں یہ ہوگا ہونے تو دیجئے دیکھتے ہیں وہ کبھی بھی ایک چیز کے لئے بڑے مسٹریس ہیں ڈیسیزن یوں لیتے ہیں اور ڈیسیزن یوں لینے کے ساتھ ساتھ وہ بتاتے بھی کسی کو نہیں ہیں اپنے کارڈز اگر وہ کوئی تاج کرتے ہیں بلکل ساتھ میں رکھتے ہیں اور وہ ہی انہوں نے رکھا ہے ابھی تک یہ نہیں پتا ہے کہ کیا ہونا ہے اسی کے ساتھ پردان سچیو کی بھی اب کرسی یہاں پر کھالی ہوتی دیکھ رہی ہے اور مکھے سچیو کون ہوگا اس پر بہت زیادہ نربر کرے گا کہ آگے سرکار کس طرح سے کام کرے گی کیونکہ مکھے منتری جو بھی نینے کریں یا پھر کوئی بھی نینے آئے وہ مکھے سچیو ہی یہاں پر ایک طرح سے چلاتے ہیں آگے آگے کو اس کو implement کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو چلیے جی یہ تو رہی آپ کو بتا دیا مکھے سچیو جی کی بات اس کے ساتھ ایک منڈی سے بہت بڑیا خبر ہمارے بیچ میں آ رہی ہے کہ منڈی سے جو ہمارے بیچ میں بلڈ کے سیمپلز ہیں وہ ڈرونز کے سارے محالی لیب پہنچے گئے دیکھیں مہتر پونڈ خبر ہے شیئر کیجئے بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں کافی چیزیں باقی تو ساری جگہ آپ کو مل جائے گی کئی چیزیں آپ کو کم جگہ ملتی ہیں اس میں آپ کو بتا دیں کہ کیا ہوا ہے کہ منڈی اور کلو جلو کے نیرچوک میں بھی جو ہمارے بیچ میں سیمپل ہے وہ لے کر جانے کی تیاری یہاں پر شروع ہوئی ہے جو کئی باری بلڈ کے سیمپل جو ٹیسٹ ہونے ہوتے ہیں ان کو محالی لے کر جانے کی تیاری شروع ہوئی ہے اور یہاں پر جو سرکار کی عدیقریت ہے کرسنا لیب اس کے مریضوں کے خون کے ڈرون کے سیمپل کے مادیزم سے محالی کی لیب میں جانچ کے لیے پہنچائے جائیں گے اپچارکتہ اس کی پوری ہو چکی ہے اور ڈرون کو ٹرائل اب جو ہے اس کے شروع کیے جانے ہیں آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ 35 منٹ کے بھیتر بھیتر یہاں پر پہنچ جائیں گے اور موجودہ سمیں میں کم سے کم ڈیڑھ سے دو گھنٹے کا سمیں لگتا ہے تو 35 منٹ میں آپ کا بلڈ سیمپل یہاں سے محالی پہنچ جائے گا تو جتنا اس میں کام ہوگا اس کے بعد مطبع ایک ہی دن میں یہاں پر یہ پورا ہو جانا چاہیے اور لوگوں کو ان کے سواستے سفدائے بہتر ایک طرح سے ہو جائیں گے ڈرون کے مادیزم سے بلڈ سیمپل جائے گا ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد اس کے ریپورٹس آئیں گے 300 بلڈ سیمپل ایک بار میں پہنچائے جا سکتے ہیں اور 35 منٹ میں کہاں سے منڈی یا کلو سے کہاں پر محالی میں ٹرائی سٹی میں ایک بہت اچھا کمنٹ ہے یہاں پر بڑے لوگوں کو خبر دیا تھے لیکن دھرہ دل کے خبریں گمبیر خبر نہیں دکھاتے ہیں کوشش کم کرتے ہیں بھائی گمبیر خبریں بھی بہت دکھاتے ہیں تین سال میں فیلڈ پہ ہی رہا اب فیلڈ پہ تھوڑا کم جاتا ہوں لیکن پھر بھی جب بھی جہاں پر بھی عوشکتہ ہو کمنٹ کر کے بتا دیجئے یا پھر میرا نمبر ہے 928-383-7038 وٹس اپ کیجئے آپ لوگوں کے لئے یہ ہے میں پرائیم ٹائم پہ نہیں آتا ہوں میں مورننگ میں آتا ہوں اس لئے کافی کم لوگ آپ دیکھتے ہیں اس لئے آپ لوگوں کو شاید پتا نہ ہو پر چلیے جی اسے کے ساتھ ساتھ ہماری جو چھوٹی بہنیں ہیں اور ان میں سے جن لوگوں کو یہاں پر فیشن اور اس کے ساتھ ساتھ موڈلنگ پسند ہے ان کو بتا دیں کہ منالی ونٹر کارنیوال کے لئے 29 دسمبر سے یہاں پر اوڈیشن ہونے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں پچاس ہزار کا ڈگت پرسکار وہاں پر ملتا ہے آپ کو بتا دیں کہ 29 دسمبر کو جو یہ اوڈیشن ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھی پہلا اوڈیشن اس کا شملہ میں ہوگا اس کے بعد منڈی کلو اور منالی میں اس کے اوڈیشن لیے جائیں گے ونٹر کارنیوال کے اور اس کے ساتھ وائس آف کارنیوال گائن پرتیوگیتہ کا گرانڈ فینالے بھی 6 جنوری کو ونٹر کارنیوال کے دوران ہی ہوگا تو یہ ساری چیزیں دیکھئے آپ لوگ دوبارہ سے سن لیجئے یہاں پر 29 دسمبر کو پہلا اوڈیشن شملہ میں ہے پھر منڈی کلو اور منالی میں بھی یہ ونٹر کوین جو منالی کا ہمارے بیچ میں کیا کہتے ہیں اسے ونٹر کارنیوال میں ایک تو انگریزی میں مجھے بہت دکت آتی ہے یہ پتہ کا یاد کرنے میں جو یہ پرتیوگیتہ ہے اس میں پندرہ سو روپے انٹری فیس ہے اور اس کے لئے سترہ سے پچیس سال کے پرتیبھاگی پت رہوں گے جبکہ پانچ فٹ ٹین انچ ان کی کم سے کم ہائٹ رکھی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ویجیتہ جو ہے کارنیوال میں جو چنے جائیں گے منالی ونٹر کارنیوال کی جو ونٹر کوین ہے ایک لاکھ روپے پرائز اور ووائس آف کارنیوال کے ویجیتہ کو یعنی کہ جو سنگر ہے ان کو پچاس سال روپے نگت پروسکار اور رنر اپ کو پچاس سال اور سیکنڈ رنر اپ کو تیس سال نگت پروسکار یہاں پر ملنے کی بات ہوئی ہے تو دیکھیں بھئی جن جن کو انٹریسٹ ہے جائیے ضرور وہاں پر آپ بھی شیئر کر دیجئے لوگوں تک پہنچ جائے جن کو ضرورت ہو اور باقی تو کیا ہی ہے اور آخر میں ان جگہوں پر اگر آپ لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہیں تو آپ کو نہیں جانے دیں گے اب مطپونڈ خبر ہے شیئر کر دیجئے میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں باقی بعد میں آپ لوگ کہتے ہیں بھئی دیکھیں ہمارے ساتھ ایسا ہوا آپ شیئر کر دیجئے یا لائک کابڑل لگاتار دباتے رہے اپنا نمبر سکرین پر دے 9882837038 یہ نمبر ہے چلے جی آخری خبر بتا دیتے کلو اور سولن کے جو اسپطال ہے وہاں پر بینہ ماسک پرویش بینہ ماسک کے پرویش نہیں آپ کو ملے گا یہ بھی شکشہ ویباغ نے بھی یہ کہا ہے کہ سردی جکام سے پیڑت بچوں کو بھی سکول نہ آنے اور سکول میں ماسک پہننے کو انہوں نے کہا ہے یہاں پر سیمپل بڑھانے کے عادیش بھی دیئے گئے حالانکہ ہمارے سلپردیش میں ابھی تک بہت زیادہ یہاں پر کورونا کا کہہر دیکھنے کو نہیں مذر آئے لیکن پھر بھی یہاں پر یہ alert جاری کیا گیا اور پردیش سرکار کی اور سے جاری guideline کے ساتھ یہاں پر یہ نردیش دیئے گئے ہیں اور کلو اور جلا سولن کے اسپطالوں میں ماسک پہننا انیوارے کر دیا گیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ سرکار کو یہ بتانا پڑے اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ خود سے اس کا نپالن کریں ماسک پہنیں social distancing maintain کریں ویسے بھی جو یہ new year کا سمیں ہے ویسے سمیں پر یہاں پر تھوڑی دکت پریشانی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اپنے آپ کو سرکشت رکھیں باہر سے بہت سے tourist آ رہے ہیں آپ لوگ اپنے آپ کو سرکشت رکھیں ہماشل کو سرکشت رکھیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں چلیں جی اسی کے ساتھ آپ لوگ یہاں پر جڑے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنیواد میرا نام مکلدیو رکشپتی آپ مجھے facebook instagram twitter یہاں تینوں پر آپ مجھے ڈونڈ سکتے ہیں مکلدیو رکشپتی یا add the rate the rکشپتی یہاں پر username رہے گا وہاں پر follow کیجئے اسی کے ساتھ جو لوگ whatsapp پر کوئی چیز بات کرنا چاہتے ہیں تو 9882837038 یا پھر 829800004 ان نمبر پہ آپ مجھے whatsapp کر سکتے ہیں یا پھر call اگر available ہوں تو کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ اس ویڈیو شریم کو ضرور شیئر کیجئے اور live times tv کے پیج کو follow اوشے کیجئے live times tv دیکھتے رہی ہے میرا نام مکلدیو رکشپتی جائے ہند جائے بھارت جائے ہم آچت